لگاری صاحب کیا واقعی اس حکومت نے عدویات اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ عام آدمی کی دسترد سے ہی دور ہو گئی ہیں یعنی ایک دفعہ ہمارے مہربان دوست علی احمد کرد صاحب بتا رہے تھے کہ اب انہوں نے ان کے دوستوں میں ایسا ہوا ہے کہ جو شوگر اور بلٹ پریشر کے مریض ہیں انہوں نے ناغہ کرنا شروع کر دیا ایک دن دوائی کھاتے ہیں اور ایک دن نہیں کھاتے ہیں اور کوئی بھی ڈاکٹر اس طرح کا ایڈوائیس نہیں کر سکتا ہے کہ شوگر یا بلٹ پریشر کا مریض جو ہے یا شوگر اور بلٹ پریشر دونوں امراض کا آدمی ہے وہ ایک دن بھی دوائی نہیں چھوڑ سکتا ہے اس کو چھوڑنی نہیں چاہیے لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دوائیوں کی مہنگی اس حد تک پہنچی ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ عالمی مارکٹ میں بڑی ہیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے انوارمنٹ پیدا ہو گئے ہیں یہاں چونہ لگایا گیا پاکستان کے لوگوں انہوں نے پاکستان کے عوام پر ایک جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے اور بہت بڑی رقم لوٹی گئی ہے جو کہاں کہاں بانٹی گئے اس کا بعد میں پتہ چلے گا لوگ بعد میں اس کے قصے بنائیں گے ہماری افسوس کے لیے یہی ہے کہ ہم قصے سنتے ہیں ہم کہانیاں سنتے ہیں کرپشن کے گجب کہانیاں ہوتی ہیں لیکن گجب کہانیوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا ہے بعد میں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کوئی نہیں بتاتا ہے کہ جناب اس کا کیا انجام ہوا